گائے کا قتل ہونے کے بعد ماس اتپنہ ہوتا ہے وہ بازار میں بکتا ہے اور ماسہری لوگ اسے بھرپور کھاتے ہیں بھارت میں لگ بگ بیس ٹکا پرجا جو ہے نا ماسہری بیس ٹکا پرجا بھارت میں ایسی ہے جو در روج ماس کھاتی ہے صبح شام صبح شام تو یہ جو ماسہری پرجا ہے اس کو گائے کا ماس بھی لگتا ہے مشیقہ بھی بیل کا بچڑے بچڑی مرگا مرگی سب طرح کا ماس وہ کھاتے ہیں تو قتل ہونے کے بعد جو ماس اتپن ہوا وہ تو ماسہری لوگوں کے کام آیا اور ایک اور کام ہوتا ہے کہ یہ جو ماس ہوتا ہے اس میں سے تیل نکلتا ہے اور اس تیل کو انگریجی بھاشا میں تیلو کہتے ہیں تیل ہندی میں کہتے ہیں تیلو کہتے ہیں انگریجی میں گائے کے ماس کا جو تیل ہے بیف تیلو ہے وہ ایسے ہی مشی کے ماس کا بھینس کے ماس کا ڈوکر کے ماس کا وہ پورک تیلو ہے تو یہ جو تیل نکالتے ہیں وہ تیل کا سب سے جاستی واپر ہوتا ہے سب سے جاستی اپیوگ ہوتا ہے کریم بنانے میں ہمارے آج کل کے پڑھے لکھے لوگ گھر گھر میں جو چہرے میں لگانے والا کریم واپر تھے نا فیر این لولی کلیر سل کلیر ٹون ایریس میک امامی پون سادھی آدھی یہ جیادہ تیر کریم میں ماس سے نکالا ہوا تیل واپر ان سب قتل کھانوں میں ماس اور ماس کے ساتھ تیل یہ دونوں الگ الگ نکلتا ہے تیل کا اپیوگ کریم بنانے میں کاسمیٹکس میں ہوتا ہے ماس کھانے میں جاتا ہے پھر جو خون نکلتا ہے اس خون کا بھی بھرپور اکیوگ ہوتا ہے اوشدی بنانے میں گائے کے شریر سے نکلا ہوا خون مشی کے شریر سے نکلا ہوا خون بیل بچڑا بچڑی کے شریر سے نکلا ہوا خون اس سے ایک دوا بنتی ہے اور وہ دوا بازار میں بھرپور بکتی ہے اس کا نام ہے ڈیکسو رینج یہ اوشدی کو سبھی ڈاکٹر لکھتے ہیں کیونکہ یہ اوشدی لکھنے میں کمیشن بہت ملتا ہے ڈاکٹر کو تو ڈاکٹر کمیشن کے لالچ میں یہ اوشدی لکھتے ہیں اور یہ اوشدی کا اپیوگ جاستی سے جاستی ان محلاؤں کو کیا جاتا ہے جو گربہ وستہ میں ہوتی ہے جربہ وستہ میں جو ماتائیں ہیں محلائیں ہیں ان کو رکت کی کمی اکثر ہوتی ہے تو رکت کی کمی دور کرنے کے لیے پشووں کے رکت سے بنی ہوئی دوا وہی سب سے زیادہ ڈاکٹر انہیں دیتے ہیں تو رکت کا یہ اوپیوگ ہوتا ہے اور ایک اور اوپیوگ ہے رکت کا کہ یہ جو پشووں کا رکت ہے اس سے بہت بڑے پیمانے پر لپسٹک بنتی ہے وہ جو موٹ پہ لگاتے ہیں بہت لپسٹک بنانے میں اس کو واپر کرتے ہیں پھر اسی رکت سے چائے بنانے والی کمپنیاں بھی اپنے چائے میں اس رکت کا اوپیوگ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چائے ہوتی ہے وہ تو پودھے سے آتی ہے چائے کا پودھا اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنا گےہوں کا پودھا ہوتا ہے اس میں پتیاں ہوتی ہیں تو پتیوں کو توڑا جاتا ہے اس کو سکھاتے ہیں تو پتیوں کو سکھا کے پیکٹ میں بند کر کے پردیش میں بیچا جاتا ہے اور پتیوں کے نیچے کا جو چھوٹا چھوٹا ٹوٹ کر گرتا ہے ڈنٹل جو ہوتا ہے آخری حصہ اس کو سکھا کے ڈبے میں بند کر کے بھارت میں بیچا جاتا ہے لیکن یہ جو پتیوں کے انت کا چھوٹا سا حصہ ہے یہ چائے نہیں ہے چائے تو وہ پتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں چائے جیسا اس کو بناتے ہیں تو سامنے روپ سے وہ پتیوں کے چھوٹے چھوٹے ڈنٹھل ٹوڑ کر اگر سکھا کر پانی میں ڈالیں اُبھا لیں تو اس میں چائے جیسا رنگ نہیں آتا تو پھر یہ کمپنیا کیا کرتی ہیں کہ یہ جانوروں کے شریف سے نکلا ہوا جو خون ہے اس خون کو اس میں ملا کے سکھا کے پھر ڈبے میں بند کر کے بیچتے ہیں اور تقنی کی بھاشا میں بازار میں اس کو ٹی ڈسٹ کہتے ہیں چائے کی دھول ایک ہوتی ہے چائے اور ایک چائے کی دھول ٹی اور ٹی ڈسٹ تو ٹی ڈسٹ میں جیادہ تر یہ اپیوک ہوتا ہے جانوروں کے شریف سے نکھالا ہوا خون تو اس میں ایک بہت بڑا اپیوگ اس کا ہے اور ایک اپیوگ اس کا ہے رکت کا وہ نیل پولش بنانے میں لپسٹک بنانے میں نیل پولش بنانے میں چائے میں تین اپیوگوں میں اس کا سب سے جاستی اپیوگ ہوتا ہے رکت کا ماس کا اپیوگ کھانے میں جاتا ہے کھانے والے لوگ لیتے ہیں ماس میں سے نکالا ہوا تیل کا اپیوگ کریم بنانے میں ہوتا ہے فیشیل کریم جس کو کہتے ہیں اب ہڈیا جو نکلتی ہیں ان ہڈیوں کا سب سے جاستی اپیوگ دو جگہ ہوتا ہے ایک تو شیونگ کریم بنانے میں اور ایک ٹوٹ پاودر ٹوٹ پیسٹ بنانے میں جتنے بھی ٹوٹ پیسٹ بازار میں ملتے ہیں کال گیٹ کلوز اپ ٹپسو ڈینڈ سباکہ فورنس یہ سب مرے ہوئے جانوروں کے ہڈیوں سے بڑتے ہیں شریر کے جب جانور کے شریر کا قتل ہوتا ہے تو ہڈیا جو نکلتی ہیں ان کو دھوپ میں سکھاتے ہیں سکھانے کے بعد ایک بون کرشر مشین ہوتی ہے اس میں ڈال کر اس کا پاودر بناتے ہیں پھر اسی پاودر سے ٹوٹ پیسٹ بنتا ہے ٹوٹ پاودر بنتا ہے اور انہی ہڈیوں کا پاودر کا اپیوگ ایک اور جگہ ہوتا ہے شیونگ کریم بنانے اور آج کل ان ہڈیوں کے پاودر کا ایک اور اپیوگ ہونے لگا ہے وہ ٹیلکم پاودر جو لگاتے ہیں اس نان کے بعد لوگ لگاتے ہیں اس میں بھی اس کا اپیوگ ہونے لگا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سستہ پڑتا ہے ویسے تو ٹیلکم پاودر پتھر سے بنتا ہے پتھر کو پیسکر جو پاودر نکلتا ہے اس سے ٹیلکم پاودر بنتا ہے ویسے لیکن آج کل پتھر کا پاودر ساٹھ ستر روپے کل ہے اور گائے کی ہڈیوں سے نکالا ہوا بیس پچیس روپے کل تو جانہ تر ادیوگ چلانے والے لوگ اس کو واپر تھے اب گائے شریر کے اوپر کا چمڑی ہوتی ہے اس کن جو ہے وہ سب سے زیادہ اوپی یوگ ہوتی ہے کرکٹ تو یہ جو کرکٹ کی بال ہے یہ گائے کی چربی بنے گائے کی چمڑی سے ہی بنتی ہے اور گائے کے جو چھوٹے بچھلے ہوتے ہیں بچھلے بچھی اس کی چمڑی کا سب سے زیادہ اوپی یوگ ہوتا ہے بال بنانے میں دوسری ایک ہوتی ہے فوٹ بال کرکٹ بال تو چھوٹی ہے تو فوٹ بال بنانے میں بھی چمڑی کا اوپی ہوتا ہے گائے کا چمڑا بہنس کا چربی ہے چرم ہے اس کا اوپی ہوتا ہے آج کل اور ایک ادیوگ میں اس کا بہت اوپی ہوتا ہے جوتے چپل بنانے میں اگر آپ بازار سے کوئی ایسا جوتا چپل خریدتے ہیں کا ہے اور بہت سوفٹ ہے ملائم ہے تو وہ ہنڈرد پرسنٹ گائے چرم کا ہوتا ہے سوفٹ ہے اگر ملائم ہے تو گائے کا چرم ہے اور اگر تھوڑا ہارڈ ہے کڑک ہے تو مشی کا ہے بہنس کا ہے جاستی ہارڈ اور جاستی کڑک ہے تو اوٹ کا ہوتا گوڑے کا ہوت کا بہت کڑک ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا اوپیوگ یہ چمڑا جوتے چپل اس میں بنانے پرس بنانے میں بہت اس کا اوپیوگ ہوتا ہے بیلٹ بنانے میں اس کا بہت اوپیوگ ہوتا ہے جو لوگ اکسے بیلٹ بانتے ہیں پیلٹ میں پرس رکھتے ہیں بڑے پیمانے پر اس کا اوپیوگ ہوتا ہے اور ابھی اس سے اور بھی کئی وستویں بنانا شروع کیا ہے سجاوٹ کی بہت ساری وستویں جو گھروں میں رکھی جاتی ہیں شوپیس کے نام پر جن کو استعمال کیا جاتا ہے وہ بہت کچھ گائے کے چرم سے مشی کے چرم سے بیل آدھی آدھی کی چرم سے بنتے ہیں تو گائے اور گائے جیسے جانوروں کا جب قتل ہوتا ہے تو پانچ وستویں نکلتی ہیں ایک تو ماس نکلا ماس کھانے میں گیا دوسرا ماس میں سے تیل نکلا تیل کا کاسمیٹکس میں استعمال ہوا پھر خون نکلا خون کا استعمال تین جگہ میں نے آپ سے کہا چائے میں اور دوا بنانے میں اور لپسٹک اور نیل پولیش میں ہڈیا نکلی ہڈیوں کا اپیوگ ٹوٹ پاؤوڈر ٹوٹ پیسٹ اور شیونگ کریم اس میں بہت زیادہ اور ٹیل کم پاؤوڈر تو یہ جو بھی شریر میں سے نکلے ہوئے انگ ہیں اور اس کا بہت بڑا بازار پرتیورش میں نے آپ سے کہا 36 کتل کھانے ہیں اور قریب ساڑھے چار کوٹی گائے بیل مشی بچڑا بچیا سبی ملاتر ان کا کتل ہوتا ہے اور اس کا پرتیورش جتنا ماس اپن ہوتا ہے وہ بکتا ہے جتنا چرم نکلتا ہے وہ بکتا ہے خون ابھی گائے کے شریر کے اندر کے کچھ انگ ہیں ان کا بھی بہت اپی اپ ہوتا ہے جیسے گائے کے شریر میں ایک بڑی آنٹ ہوتی ہے ہمارے شریر میں جیسے بڑی آنٹ ہے جیسے گائے میں بھی ہوتی ہے تو گائے کے شریر کو جب کاٹتے ہیں تو بڑی آنٹ اس اور وہ جیلیٹن بہت زیادہ اپیوگ ہوتا ہے آئس کریم بنانے میں وہی جیلیٹن کا بہت ادھیک اپیوگ ہوتا ہے چوکلیٹ بنانے میں توفی بنانے توفی چوکلیٹ آئس کریم اسی جیلیٹن کا بھرپور اپیوگ ہوتا ہے آج کل وہ نئی نئی ترے کے خادی پدار آئے ہیں میگی نوڈلز پیجا برگر ہوت ڈاگ کول ڈاگ چاو مین یہ سب نئی نئی طرح کے بھوجی پدار تھے پردیش سے آئے ہوئے ہیں ان میں بھرپور اپیوگ ہوتا ہے جیلیٹن اور جیلیٹن گائے کے شریر کے بڑی آنٹ کو چتنی بنا کر اس میں سے نکالے ہوئے رس سے بنتا ہے اس جیلیٹن کا اپیوگ آج کل اور بھی کئی کھادے پدارتوں میں کرنے لگے ہیں خاص کر آپ میں دیکھا سابودانہ یہ کہتا ہے سابودانہ جس کو اکثر ہم اپواس میں کھاتے ہیں اس میں اب اس کا بڑے پیمانے پر اپیوگ ہونے لگا تو بہت سارے کھانے پینے کی وستوہ میں یہ سب چیزیں اپیوگ آتی ہے اب دربا کہ ہم سب کا یہ ہے کہ ہم سب اپنے کو شاکہ ہری مانتے ہیں لیکن کئی بار ایسی وستوہ کھاتے پیتے ہیں جس میں یہ سب ماسہ ہری پدارت ملے ہوتے اب جیسے چائے پیتے ہیں تو چائے پینے والا اپنے کو کہے کہ میں شاکہ ہری ہوں تو مجھے ہسی آتی ہے اس پر کیونکہ چائے بنانے میں ہی جو خون ہے رکت ہے وہ ملائی گیا ہے اور اس کام واپر کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میں تو اپواس رکھتا ہوں لیکن سابودانی کی کھچڑی کھاتا ہوں تو مجھے ہسی آتی ہے کہ لگاتا تو پھر لبنی تو گائے کے ماس میں سے نکالے ہوئے تیل سے بنتی تو کیسے شاکاری ہو سکتا تو یہ ایسی الگ کوئی کہتا ہی کہ میں سمپون شاکاری ہوں لیکن سبھر سبھر ٹوث پیسٹ گھستا کال گیٹ کلوز اپ سبھر سبھا کاف اور کوئی یہ ہے کہ اگر ہمیں صحیح ماہیتی ہے تو شاید ہم اس سے بچ سکتے سچن بھائی نے بولا کہ میں آپ کو بتاؤ کہ کیا کیا بنتا ہے گائے کے شریر سے بنتی ہیں جو ایسی چیزوں میں اپیوگ ہوتی ہیں جن چیزوں کو بھارت کے لوگ بہت جاہیرات دیکھ کر کھاتے پیتے تو آپ کے من میں ایک پرشن آتا ہے کہ اس سے بچ نے کیلئے کیا کرنا بہت لوگ کہتے ہیں تو اس کا ایک سر المہیتی میں آپ کو دیکھا ہوں جو وستو کا جاہیرات ٹی وی میں آیا وہ نہیں لے تو آپ بچ جائے جو وستو کا ٹی وی میں بہت جاہیرات آتا ہے وہ وستو کبھی نہیں لینا تو آپ اس سے بچ پائیں گے جیسے چوکلیٹ کا بہت جاہیرات آتا ہے کیڈبریز نیس لے آدھی آدھی وہ نہیں لینا ایسے ہی کریم پاؤوڈر کا بہت جاہیرات آتا ہے لیک می ایرس می ایمامی پونز فیر ایل لی وہ نہیں بڑی ہے اس میں بہت بڑا دھوکہ ہے کیونکہ جاہیرات اسی وستو کا ہوتا ہے جس میں دھوکہ ہوتا ہے اور جو وستو سمپون مرابط ہوتی ہے اور شریر کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اپیوگی ہوتی ہے پرکرتی سے آتی ہے اس کا جاہیرات کبھی نہیں ہوتا جیسے ٹی وی چینل پر آپ بار بار دیکھتے پیپسی کوک تھم سپ کا جاہیرات تو ہوتا ہے لیکن اوس کے رس کا جاہیرات ہوتا ناریل پانی کا لیمبو شکنجی دہی کا تاک گائے کا دور اس کا جاہیرات نہیں ہوتا لیکن پیپسی کوک کا بھرپور ہوتا تو پیپسی کوک میں بھینکر دھوکہ ہے اس لئے جاہیرات ہوتا اس کی رس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے ناریل پانی میں کوئی دھوکہ نہیں اس لئے اس کا جاہیرات نہیں گائے کے توپ کا جاہیرات ٹی وی میں نہیں آتا لیکن ڈالڈا منصفتی گھی اس کا بھرپور جاہیرات ٹی وی میں آتا کیونکہ اس میں دھوکہ ہے تو جو بھستو کا جاہیرات ٹی وی میں بہت جاستی ہو وہ نہیں لینا تو آپ اس سے بچ سکتے اور یہی مہیتی آپ دوسروں کو دیں گے تو ان کو بچا سکتے اگر کوئی اپنے کو ہندو کہتا ہے سمپون سوٹا کا ہندو مانتا ہے اور اس کے بعد ایسی کوئی کام کرے جس سے یہ ما سہری بستو کا اس کے جیون میں اپیوگ ہو دھرم سن کرتے ہم بچیں اور دوسروں کو بچائیں یہ ہمیں بہت آوش رکھے اور اس کا ہم اپنے جیون میں ہمیشہ خیال رکھے دھیان رکھے تو یہ ہمیں سمجھ میں آئے گا اتنا ہی مجھے آپ سے کہنا تھا آپ کے بڑے دھیان اور شانتی سے سنا میں آپ آبھاری ہوں اور کل آپ جب آئیں گے تو اور بھی آپ سے کچھ باتیں کروں گا آپ آئیں گے تو کل پرشنوں کے ساتھ آئیں گے پرشن لکھ کر لائیں گے تو بہت اچھا ہوگا پرشنوں